اسی بات پر اکتفا نہ کرو یہ میں ایک طالبِ علمانہ گزارش سب کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں طلاب و طالبات کی خدمت میں بھی اور علماء کی خدمت میں بھی اور جوانان کی خدمت میں اور نسلِ حاضر کی خدمت میں کہ جو آج تک سنا ہے تصدیق کے لیے اسے ایک دفعہ مستند منبع سے ضرور پڑھو اس کو اس کی سنے ہوئے پر زندگی گزار کے نہ چلے جانا ورنہ بہت سخت پشمانی اور شرمندگی ہوگی اس لیے کہ جن لوگوں سے آپ نے سنا ہے خصوصا دین انہوں نے بھی پڑھا نہیں ہے انہوں نے بھی سنا ہوا آپ کے سامنے پیش کیا ہے اور یہ سنا ہوا کسی مستند منبع تک نہیں پہنچتا آخر کر اس کی سند کسی ایسے مخترے تک پہنچتی ہے جس نے خود گھڑ کے یہ سب کچھ پیش کیا ہے بیان کیا ہے بنومیہ کے زمانے میں یہ کام ہوا دین گھڑنے کا کام دین سازی اللہ کے دین کے مقابلے میں اسلام کے نام پر دین کے نام پر حق کے نام پر قرآن کے نام پر رسول اللہ کے نام پر دین بنانے کا عمل اس کے بانی بنومیہ ہے انہوں نے یہ آغاز کیا اور پھر رکا نہیں یہ کام آج تک نہیں رکا دین سازی کا عمل جاری ہے اور اس ملک میں سب سے زیادہ یہ دروازہ کھلا ہے باقی دنیا میں کم ہیں وہاں بھی ہے لیکن یہاں پر پاکستان میں سب سے زیادہ ہے پاکستان ہندوستان کے اندر دین سازی کا کام بڑی نچلی سطح پہ ہوتا ہے باقی دنیا میں اگر ہوتا ہے تو بڑی سطح کے علماء فقہہ یہ کام کرتے ہیں لیکن یہاں بہت نچلا طبقہ یہ کام کرتا ہے جو دین سازی کے لیے علم کی زہمت بھی گوارہ نہیں کرتے اور اسی جہالت کی حالت میں باقیدہ دین بنا کے لوگوں کو پیش کرتے ہیں چونکہ خصوصا پیشاور طبقہ جن کا رزق عوام کی جیبوں میں ہوتا ہے جنہوں نے عوام کے سامنے کچھ دکھا کر اور عوام سے فیس وصول کرنی ہے معاوضہ لینا ہوتا ہے وہ ہر چیز کو عوام پسند بنا کر پیش کرتے ہیں عوام کو کچھ بھی نہیں بناتے عوام کو کچھ نہیں کہتے انبیاء اور ان کے کام میں فرق ہے پیغمبروں اور پیشاوروں کے عمل میں فرق ہے پیغمبر اللہ نے مبعوث فرمائی ہے ان کا کام عوام کی پسند کے مطابق کچھ بنانا نہیں ہے نبی اس لیے نہیں آئے کہ کوئی چیز بھی عوام پسند بنائیں جس کو عوام پسند کرتے ہیں مثلاً وہ کھانے جو عوام پسند کرتے ہیں وہ لباس جو عوام پسند کرتے ہیں وہ احکام جو عوام پسند کرتے ہیں وہ اقوال جو عوام پسند کرتے ہیں وہ رہنسین جو عوام پسند کرتے ہیں وہ رسم و رواد جو عوام پسند کرتے ہیں انبیاء عوام کی پسند کے تقاضے پورے کرنے نہیں آئے انبیاء عوام کو اللہ کے دین کے مطابق بنانے کے لیے آئے ہیں نہ کہ دین عوام کے مطابق بنایا جائے عوام کو دین پسند بنایا جائے عوام اللہ کا دین پسند کریں لوگ اللہ کا دین پسند کریں نہ کہ دین ایسا بناو کہ لوگ بسند کریں یہ وہ ظلم ہے دین کے اوپر ہوا ہے جو بنوامیہ نے شروع کیا اور آج کہیں زیادہ ہو رہا ہے وہ اپنی ضرورت و سیاست و اقتدار کے لیے یہ کام کرتے تھے آج ہر فرد اپنی معیشت و اپنی معاوضے کے لیے یہ عمل انجام دے رہا ہے کہ لوگ کیا پسند کرتے ہیں اسی طرح سے دین کو بنا کر پیش کریں دین کے احکام دین کے عصوے دین کے ارکان دین کی تعلیمات دین کے اصول دین کے فرو اس طرح سے پیش کرو جسے عوام پسند کرتے ہیں عوام خوش ہوتے ہیں عوام پسند دین بنانا دین کے اوپر سب سے بڑی تحریف ہے اور ظلم ہے یہ تحریف دین ہے دین کا حلیہ بگاڑنا دین کا روپ بدلنا دین کی شکل بدلنا اور اسے عوام عوامی بنانا عوامی تقاضوں کے مطابق بنانا اور اکثریت خطبہ سب کی کم حتی علماء بعض علماء جو عوام کے ساتھ ان کا سروکار ہوتا ہے وہ فتوے بھی عوام پسند دیتے ہیں عوام کیا فتوے پسند کرتے ہیں اگر انہیں ممبر میں آنے کا موقع ملے تو عوام پسند بات کرتے ہیں بے شک خدا ناراض ہو جائے انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی بے خوف ہوتے ہیں اللہ کی بابت عوام سے ڈرتے ہیں کہ عوام کے ہی ناراض نہ ہو جائے عوام ہمیں نہ چھوڑ جائیں عوام ہمیں نہ پسندیدہ نہ قرار دیں عوام ہمیں نہ مطلوب نہ قرار دیں عوام ہمیں ریجیکٹ نہ کر دیں کہیں عوام کے ہر دل عزیز بنتے ہیں اب دیکھ رہے ہیں یہ روز مرہ ہو رہا ہے